اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج ناصرین بھارت کی ریاست اوڈیشہ یا اریسہ سے بہت ہی افسوسناک حادثے کی خبر موصول ہوئی دو دن پہلے یہ حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا ٹرین حادثہ تھا اور اس حادثے میں تقریباً 288 کیجوالٹیز ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہیں اور سٹل ریسکیو آپریشن جاری ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت تک اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں لوگ زخمی بھی ہیں بہت ہی ایک افسوسناک حادثہ ہے اور سب لوگوں کے لیے جو لوہکین ہیں ان کے ساتھ ہزارے ایک چہتی بھی ہے ان کے دکھ میں ان کے برابر کے شریک ہیں نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک جو حادثہ ہے اور اس کا بہت افسوس ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اب کیونکہ اس پہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے بارتی حکومت کی جانب سے جو کہ تحقیقات کرے گی کہ آخر یہ حادثہ کیوں پیش آیا جو ریلوے نیٹ ورکس جو ہے وہ دنیا کے بہترین نیٹ ورکس میں شامل سمجھا جاتا ہے سیرو ایکسیڈنٹ رپورٹ پیش کی جاتی ہے نئے سٹیشنز کی نئی جو ہے وہ ٹرینز کی روڈیلی بیسز پہ اکثر جو ہے وہ انیوگریشنز ہم دیکھتے ہیں اور ریلوے کی تعریفوں کے پل بانتے ہم دیکھتے ہیں موڈی جی کو اور دیگر جو ہے وہ حکومتی نمائندگان کو تو پھر آخر حادثہ کیسے ہوا اور وہ بھی بیاک وقت تین ٹرینز جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئیں جن میں سے دو مسافر اور ایک جو ہے وہ بالبردار گاڑی تھی تو دیکھ لیتے ہیں کہ وجوہات کیا اب تک کمیٹی کی پائنڈنگز کیا ہیں ابھی تو پہلحال ریسکیو آپریشن جاری ہے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی گئی ہے تو کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے بڑے جو ریلوے نیٹ وکس میں شامل انڈیا کا جو ریلوے نیٹ وک ہے آخر وہاں پہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا حادثے میں تین ٹرینز شامل تھی کورومنڈرل ایکسپرس اس نے ریاست مغربی بنگال کے شالیمہ سٹیشن سے کچھ گھنٹے قبل سفر کا آگاز کیا تھا اور اس کی منزل جنوبی شہر چنائی تھا اسی طرح سے ہاورا سپر فاسٹ ایکسپرس اس کے سفر کا آگاز بنگلور کے یشونت پور سٹیشن سے ہوا اور اسے ہاورا پہنچنا تھا سٹیشنری مالگاڑی جو بہانگا بازار سٹیشن پر کھڑی تھی ریلوے کے ترجمان امیتاب شرما نے کہا ہے کہ کورومنڈرل ایکسپرس سب سے پہلے پٹری سے اتری تھی ریلوے کی وزارت کے ایک اہلکار نے خود ہی بتایا کہ بہانگا سٹیشن پر چار ٹریکس ہیں کولکتہ سے چنائی جانے والی مسافر ٹرین کی بارہ سے پندرہ بھوگیاں اتر کر دوسرے ٹریک پر گری جبکہ دوسرے ٹریک پر یسونت پور سے ہاورا جانے والی مسافر ٹرین متاثرہ بھوگیوں سے ٹکرائی اورشہ حکومت کی اپنی پریس لیز میں بتایا گیا ہے کہ تقریبا سترہ بھوگیاں جو ہے وہ پٹے سے اتری اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے لوہکین اپنے پیاروں کو ڈونڈ رہے ہیں اگین کہیں گے کہ ان کے ساتھ اظہارے یک جہتی پاکستان سے بھی ہملوں کی طرف سے بھی ہے حادثہ ہے بہت علمناک ہے آپ لوگ کے لئے بہت مشکل وقت ہے حادثہ علمناک ہے اس پہ جتنا افسوس کیا جا سکے کم ہے لیکن جو بھارتی وزیرے ریلوے ہیں ان کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کمیٹی پتہ چل آنے کی کوشش کرے گی کہ کہاں پہ کوتا ہی ہوئی اور کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا جس میں تقریباً تین سو کے قریب جو ہے وہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور اس کے ساتھ سینکروز زخمی ہیں انگیا کے وزیراعظم نریندر موڈی نے ذمہ داران کو سخت سزائن دینے کا کہا ہے انہوں نے لوہکین سے اظہاری جکچہتی بھی کیا زخمیوں کے عیادت بھی کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور تحقیقات کی سربراہی جنوب مشرق سرکل میں ریلوے کے سیفٹی کے کمیشنر کریں گے وہ بالا سور کے اس کتے کے نگرانی بھی کرتے ہیں جہاں یہ حادثہ ہوا انیشلی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق حادثے کی ممکنہ وجہ ناکس سگنلز کو قرار دیا جا رہا ہے بھارت کے محکمہ ریلوے کے ہی کچھ افسران نے اپنے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد لوگوں کو سفر کی سہولیات پرام کرتے ہیں لیکن انفرسٹکچر پر آنا ہو چکا ہے کچھ چیزیں اپ ڈیٹ ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثہ غالباً پیش آیا ہے لازنین ایک جانب تو بھارت کا جو ریلوے کا سسٹم ہے ٹریکس ہیں یہ دنیا کے پہترین جو ریلوے سسٹمز ہیں ریلوے لائنز ہیں ان میں شامل ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ آئے روز حکومت کی جانب سے نئی ٹرینز کا نئی ایکسپریس وے کا افتتا کیا جاتا ہے لیکن ایک چیز جو اگنور کی جاتی ہے شاید انفرسٹکچر پر بھی دھیان دیا جاتا ہو حفاظتی اقدامات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تعداد بڑھائی جائے لیکن حفاظتی اقدامات کہاں پر یہ کچھ معلوم نہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ ریلوے کی تاریخ میں یہ گزشتہ کئی دہائیوں میں پیش آنے والا سب سے محلق ترین حادثہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ امواد سب سے زیادہ زخمی لوگ موجود ہیں یوں تو اندیا میں ٹرین حادثے ہوتے رہتے ہیں حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ زیرو ایکسیڈنٹ ریشو ہے لیکن کچھ ہسٹاریکل جو ٹرین حادثات ہیں اندیا میں ان پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں انیس سو پچانوے میں ہونے والی ایک حادثے میں دو سو پچاس سے زیادہ جبکہ انیس سو اکاسی میں بہار ٹرین حادثے میں آٹھ سو سے ایک ہزار کے درمیان افراد لپمایا جل بن گئے تھے جب بہار میں ایک پل کو عبور کرتے ہوئے ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی اور نیچے دریاں میں جا گری تھی اسی طرح سے دو ہزار سولہ میں کانپور کے پاس اندورا ایکسپس کی پٹری سے اترنے کی وجہ سے ایک سو پچاس سے زائد افراد کی موت ہو گئی تھی جبکہ سن دو ہزار دس میں مغربی بنگال میں مجتبہ نکسلی حملے میں گیا نیشوری ایکسپس کی پٹری سے اترنے کی وجہ سے حادثے میں ایک سو ستر لوگوں کی امباد ہوئی تھی انڈین حکومت وزیر ریلوی اور وزیر آزن کی جانب سے لوہیکین کے ساتھ اظہار ایک چہتی بھی کیا گیا ہے اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لوہیکین کو دس تس لاکھ روپے کی امداد جو لوگ زخمی ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے اور معمولی جو لوگ زخمی ہیں ان کو پچاس پچاس ہزار روپے معافضے کے طور پر دینے کے حوالے سے ڈسین لیا گیا ہے ناظرین حادثات دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور بھارت میں ٹرین حادثات کی ایک ہسٹری بھی موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ریلوی کا سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین ریلوی سسٹم ہے وہاں پہ ٹریکس جو ہے وہ آپ تو ڈیٹ ہیں تو پھر آپ کا حفاظتی سسٹم کہاں ہے آپ انفرسٹرکچر پہ کیوں توجہ نہیں دے رہے کیوں آپ کے سگنرز جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے تو اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے امید ہے کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئے گی اور لوہیکین کو کچھ پیسے دے کے ان کے موں بند نہیں کرائے جائیں گے بلکہ جو ذمہ داران ہیں حادثے کے جس کی نیکلیجنسی ہے کسی کی لاپروائی ہے جان بوچ کے کیا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ انجانے میں ہو گیا ہے ذمہ داران کو سامنے لائے جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے کیونکہ انسانی زندگیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں وہ کسی بھی ملکیوں ہوں بھارت کیوں پاکستان کیوں دنیا کی کسی بھی ملکیوں ایزا ہیومن ہماری ذمہ داری ہے اور ہم مطالبہ بھی کریں گے ہم مضمت بھی کریں گے کہ اگر کوئی جانتے بوچھتے ہوئے یا انجانے میں یا پھر جو ہے وہ اس حادثے کا ذمہ دار ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ گیفے کردار تک پہنچائے جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی جہاں پہ بہت ساری انسانی زندگیاں انبول میں اس طرح کی کوتائیوں سے بچا جا سکیں